پی ٹی آئی کا ڈی چوک میں احتجاج کا دوبارہ اعلان علی امین گنڈا پور پی ٹی آئی کے اجلاس سے غائب کیوں منصور علی خان کے بیان نے حلچل مچا دی سینئر صحافی منصور علی خان کا اپنے ایک بیلاغ میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے لیکن پی ٹی آئی نے کل رات کو اعلان کر دیا ہے کہ پندرہ اکتوبر کو وہ ڈی چوک پر احتجاج کریں گے یہ فیسہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں کیا گیا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی تھی منصور علی خان نے کہا کہ پی ٹی آئی نے یہ فیسہ فرسٹریشن میں کیا ہے کیونکہ امران خان کی بہن کو ان سے جیل میں ملنے کی اجازت نہیں دی گئی اور حکومت نے امران خان سے ملاقاتیں استیابند کی تھی کہ ایسیو کا اجلاس اور آئینی ترمیم سکون سے ہو جائے اور تب تک امران خان کے روز جو پیغامات آتے ہیں وہ سلسلہ بند ہو جائے اور یہ ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ علی امین گنڈا پور جب غائب ہوئے تھے اس کے بعد ہوا تھا اس لیے پی ٹی آئی نے فرسٹریٹ ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ جس دن ایسیو کے مہمان پاکستان لینڈ ہو رہے ہوں گے اس دن ہم ڈی چوک میں احتجاج کریں گے منصور علی خان نے مزید کہا کہ اس دفعہ اگر پی ٹی آئی احتجاج کے لیے نکلی تو حکومت میں بالکل بھی برداشت نہیں کرنا پچھلی بار تو پھر اینڈ میں جا کر تھوڑی بہت ڈھیل دے دی گئی تھی اس بار تو بالکل ڈھیل نہیں دی جائے گی اور میں تو کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو احتجاج کے بجائے اس ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے ہر قسم کی سہولت فراہم کرنی چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے اور سوچیں کتنے شرم کی بات ہوگی کہ اگر پی ٹی آئی کے احتجاج کی وجہ سے یہ کانفرنس کینسل ہو گئی تو حکومت کو بھی خدا کا واسطہ ہے عمران خان کی بہن کی ملاقات کروا دیں ان سے یا بیریسٹرو گوھر کو ملوا دیں ان کے ساتھ تو آپ لوگوں کے سارے معاملات ٹھیک ہیں تو آپ بھی زد نہ کریں اور ایک ملاقات کروا دیں موسیقی